موسیقی 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 دیکھیں میں تیار ہو گئی ہوں ابھی نا صبح دس بجے ملتا میں اب سمجھ سکتے ہو کہ میرے لئے کتنا صبح ہے تو خیر میں جا رہی ہوں جو کام کے لئے میں جا رہی ہوں آپ لوگوں تو دکھاؤں گی پر میں کافی سالوں کے بعد پھر یہ کام کے لئے میں جا رہی ہوں پہلے بہت جاتی تھی چلیے میں دکھاتی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں کیا کر رہی ہوں باہر آتے ہی مجھے آٹو مل گیا اور میں آٹو میں بیٹھ گئی ایکچلی میرے گھر سے پانچ منٹ کا ڈسٹنس ہے اور صبح کا ٹائم میرے لئے تو بہت صبح ہے میں کافی دن بعد شاید اتنا صبح باہر نکلی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا جیسے میں نے کہا کہ کافی دنوں کے بعد میں یہ کام کے لئے جا رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک سمائے ایسے تھا نا میں مطلب مہینوں میں کچھ دن یہی کام کھٹنے جاتی تھی کالجز میں سکولز میں اور کافی سال میں کالجز میں انٹر کالجز یونیورسٹی میں جاتی تھی تو بہت سالوں کے بعد دیکھئے آج میں سکول میں آئی ہوں یہ میرے گھر کے پیچھے سکول ہے اس لئے جب ان لوگوں نے انوائٹ کیا آنا تو میں نہ نہیں بول پائی تو چلیے اندر چلتے دکھاتے ہو آپ لوگوں کو اچھا بچوں نے اس طرح سے ہمیں ویلکم کیا آنا بہت اچھا لگا اور بہت سالوں کے بعد شاید میں یہ محل میں آئی ہوں سکول کے محل میں تو سب سے پہلے دیکھئے ہم لوگ لامپ کو لائٹ کر رہے ہیں لیکن inauguration کا ٹائم کیا ہوا جب میں کر رہی تھی نا کیمرہ میرے ہاتھ میں ہی ہے نا تو میں اپنا ریکارڈنگ نہیں کر پائی اس سمائے ابھی ہم لوگ آکے بیٹھے پیچھے پیرنس یا ٹیچرز بیٹھے ہمارے پیچھے پروگرام شروع ہوا پہلے گنیش وندانہ کے ساتھ تو بہت اچھا لگا لیکن بہت اچھا کر بھی رہی تھی اس کے بعد ججز چیو گیسٹ ان کا فیلی سٹیشن ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ ایک اور جج ہے اور یہ چیو گیسٹ ہے موسیقی خبر کا ب motivo موسیقی 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 کامی جسی پیچھے موسیقی ہوگی موسیقی ہونی موسیقی ہوگی ہم موسیقی موسیقی میری موسیقی 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 مہینی آٹیم آٹیسٹ ہے میرے ساتھ انہوں نے بھی ججمنٹ کے لیے یہاں آئے ہے تب ہی کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہم آ گیا آ کے بیٹھ گیا اپنے ٹیبل پہ پر آج کل کے بچے اتنے سمارٹ ہیں آج نا سٹانڈرڈ بوان سے لے کے فرسٹ سٹانڈرڈ سے لے کے ٹین سٹانڈرڈ تک بچوں کا کمپیٹیشن تھا اور جیسے میں نے کہا کہ میں بڑی لوگوں کا کمپیٹیشن میں بہت جاتی تھی ایک ٹائم وہ بھی کوبی کے بعد تو بندی ہو گیا تھا اور چھوٹے بچوں کو تو شاید میں کتنے سالوں کے بعد کمپیٹیشن میں آئی ہوں پر بہت اچھا لگا آج کل کے بچے اتنے سمارٹ ہیں اتنے اچھے سے پریزنٹ کرتے ہیں خود کو اور ایک بات جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے حساب سے گانا سیلیکٹ کر کے ڈانس کرنا چاہیے جو کی بچوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے پیرنس یا ٹیچرز کو سوچنا چاہیے کچھ کچھ بچے اس طرح کے گانے پریزنٹ کرتے ہیں جو ان کے عمر سے کافی مچیوٹ گانا ہے اور الگی میننگ کا گانا ہے ابھی جیسے دیکھیں کلاسیکل بھرتنا ٹیم ہو رہا ہے پر یہ بھی فیوشن ہے جب ایکچولی سکول سے انویٹیشن آیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مجھے نہ ایدر کلاسیکل ہو مطلب انڈین ڈانسز ہو تو میرے لیے ٹھیک ہے because I'm not very much comfortable with western ڈانسز تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں میں ماں پا جائیے بولیوڈ کئی ہوگا mostly تو ایسے ہوا mostly سب بولیوڈ کئی گانا اور اسی پہ ڈانس بچے تو بہت انجوئی کر رہے تھے دیکھیں میں بھی انجوئی کر رہی ہوں کیونکہ ردم ہے اچھا تو لگتا ہے لیکن بہت لمبا سمیتاک ایک تو اتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے اور آپ سامی بیٹھو کبھی نہ ہمارا چیئر ٹیبل بھی ہل رہا تھا اتنا لاؤڈ ساؤن تھا and secondly کیا ہوتا ہے ابھی آپ اتنے سالوں سے classical کر کے ایک آپ کا ہو جاتا ہے کان اور دل سے تیاری ہوتا ہے یہ سب چیزے میں یہ نہیں بولوں گی کہ اچھا نہیں لگتا ہے اچھا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہت لمبا سامیہ کے لیے پھر اکتم ایسے لگتا ہے سر بھاری ہو رہا ہے پر بچوں نے بہت اچھا کام کیا بہت اچھا لگا اچھا یہ نا ایک سٹوڈنٹ ہے یہ سکول کی بہت اچھا بھرتنٹم کیا تو ایسے بیچ بیچ میں تھوڑا سوڑا classical تو ہو رہا تھا پر وہ اتنا ہی کم ہے کیونکہ آج کل کے بچے پیرنس سب کو یہ ہمارے بولیوڈ اور ویسٹن اس کے کریز اتنا زیادہ ہے سب کو پتہ نہیں کیوں پر شاید کہیں کمی ہے ہم لوگ ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں پا رہے ہیں پر classical کا تو ایک الگ جگہ ہے یہ تو ماننا ہی پڑے گا پر ٹھیک ہے بچے یہ کر رہے تھے یہ بھی انجوئی کر رہے تھے پر میں نے ان کو کہا تھا کہ میں دو گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتی تو وہ نے کہا ہاں ہاں دو گھنٹے میں تو آرام سے ہو جائے گا دو گھنٹے میں تو بلکل نہیں ہوا دو سے جگہ آلموسٹ ساڑھے چار گھنٹہ ہو گیا اور ججمنٹ دینا بینا ایک بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو چھوٹے چھوٹے بچے ہے ایسا لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کامپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے always performances پریزنٹیشن ہونا چاہیے and اچھے سے انجوائ کرنا چاہیے لیکن یہ ہمارا جو فورمائٹ چلتا آرہا سالوں سے کامپیٹیشن ہونا ہے وہ ججز کے لیے بہت مشکل ہوتے ابھی دیکھیں لڑکا مائکل jackson کا کر رہے سب بچے بہت اچھے بہت اچھے کر بھی رہے تھے ایک تو بہت ٹائم بہت لمبا ہو گیا تھا اور جیسے میں نے کہا کہ اتنا loud music تھا definitely enjoy تو کیا اور mostly bollywood ہو رہا تھا اچھا ابھی دیکھ جیسے میں نے bollywood کہ بچے بچے اتنا اچھا سے کیا ہم لوگ سٹیج پہ آگے پرفومنس کے لیے یہ میری ساتھ ہے ریما جو جج تھے اور یہ ہے رنجو ورگیس جو bollywood choreographer ہے اور ابھی میری ساتھ جو ہے سکول کے پرنسپل ہے Matthew سر he is really very nice پرسن میں نے ان کو کہا کہ جیسے میں نے کہا ہو بولے ہا شو شو کر کے آپ سب کو دیکھو انہوں نے ہائی بھی بولے اب بھی پرائز ڈسٹروبیشن شروع ہوا چھوٹے بچے جیسے سٹیج پہ آنے لگے اتنا اچھا لگ رہا تھا اور جن جن کو پرائز مل رہا تھا وہ لوگ تو اتنا خوش ہو رہے تھے اور میں جیسے بولا میں کافی سالوں کے باد میں سکول میں آئی ہوں جیسے کالجز میں میں کوبیٹ کے پہلے تک تو جاتی رہی کالج یونیورسٹیز پر سکول میں میں کافی سالوں کے باد آئی ہوں تو یہ جو محول ہے نا اتنے سٹوڈنس ٹیچرز اور اتنا بچے سب خوش ہو رہے تھے انجو کر رہے تھے پورا ایونٹ کو اور میں نے بھی سب کے ساتھ اتنا انجو کیا کہ مجھے لیٹ ہو رہا تھا پھر بھی میں بہت انجو تو کیا اور بچوں کو دیکھ کے نا ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی اپنا سکول میں پہنچ گئی بہت اچھا لگ پر بیچ میں سے چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ایونٹ ابھی چالی ہے اور بچوں کو پرائز دینا ہے پر اوور بہت کلارفور ایونٹ تھا اور میں نے سب کے ساتھ بہت انجو کیا بہت اچھا لگ اچھا دیکھیں میں گھر آ چار گھنٹا بہت اچھا لگ بہت ورائیٹی ڈانس ون سوا گانے وانے سونا پر سب سا اچھا لگ یہ دیکھئے یہ گفت میں ملا اچھرل پودے بہت سندر رہی یہ تری بہت اچھا لگ رہا تو ابھی میں ایک تو بھوک بہت لگ گیا اور پھر چینج کر کے بہت جانا ہے تو چلو میں فریش ہو جاتی ہوں سندر کر لیتی ہوں پھر ملوں گی بائی